ملک میں عام انتخابات کے لیے نئے ذابطے متعارف پارلیمنٹ کے مشتری کا اجلاس میں الیکشن ایک ترمیمی بل دو ہزار تئیس کسرت رائے سے منظور نگران حکومت کے اختیارات بڑھیں گے لا محدود نہیں ہوں گے عبوری حکومت جاری معاہدوں اور منصوبوں پر اشرف جاری وہ یہ تبدیلی کا عمل پولنگ ڈیس سے پانچ روز قبل مکمل کیا جائے گا امیدواروں کے لیے نیا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی شرح حکم پارلیمنٹ نے ٹرانس چینڈر کو ووٹ کا حق دے دیا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ایوان میں بل پیش کیا نگرانوں سے منتخب حکومت کا کام لینا بے ماہنی قرار پی ٹی آئی کا انتقابی صلاحات بل پر تحفظات کا اظہار وائس چیئرمن شاہ مموت قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تحریک انصاف کو قانون ساتھ سے دور رکھا جا رہا ہے الیکشن ایکٹ پر ہمارے اعتراضات ہیں تحریک انصاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا حکومت کے اتحادی جماعتوں کو بھی بل پر تحفظات ہیں کوئی شک نہیں آئی ایم ایف نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں نو ماہ کے بعد عالمی مالیاتی دارے کے چکر سے نکل جائیں گے وزیراعظم شہبان عریف کا کراچی چیمبر آف کامرس سے خطاب کہا الزام تراشی سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا چاہتے ہیں پاکستان کو مشکلات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں تاجر ملکی معشت کی ریڑ کی ہڈی ہیں تراشی میں پانی کار صلاح پاک اور سیراعظم نے بجلی چوری بڑا ایشو قرار دے دیا اگلے ماہ ہماری حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے عوام کے منڈیٹ سے نئی حکومت آئے گی وزیراعظم شہبان شریف کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا اللہ کو معلوم ہے الیکشن کے بعد کس کی حکومت بنے گی پاکستان اب ڈیفال کے خطرے سے باہر نکل چکا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار بنانا ہوگا شہبان شریف نے طلبہ میں لیپ ٹاپ اور چیک تقسیم کیے وزیراعظم شہبان شریف سے ایمکیم وفد کی اہم بیٹھاک ملاقات کے پسے پردہ حقائق سامنے آگئے متحدہ کا انتقابات سے قبل حلقہ بندیوں اور مردم شمارے کے معاملات حل کرنے پر زور بجلی کے نرخوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار شہبان شریف کی اتحادی جماعت کو تمام اہم فیصلوں میں ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی وزیراعظم شریف کی بجلی کی طویل بندش کی شکایت وزیراعظم شہبان شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس ملکی سیاسی اور موشی صورتحال پر غور ای سی ال میں مختلف شخصیات کے نام ڈالنے اور نکال کی منظوری احتساب عدالتوں کی تنظیم نو کی بھی منظوری کابینہ نے سرمایہ کاری بورڈ آرڈیننس میں ترامی منظور کر لی قومی بھنگ پالیسی کی منظوری ماخر ای سی سی کے چوبیس جولائی کے فیصلوں کی توسیق سائفر تحقیقات شیئرمن تحریک انصاف کو ایف آئی اے کا ایک اور نوٹس یکم اگست کو ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز طلب کر لیا سابق وزیر آزم کو سائفر سے متعلق تمام دستاویزات آخ لانے کی ہدایت نوٹس پہ کہا گیا ایک حقیقات میں پیش نہ ہوئے تو یک طرفہ کاروائی کا حق رکھتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کے سیشن کورٹ اسلامباد نے پینتیس نکات پر مشتمل سوال نامہ وکیل کے حوالے کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی سے پوچھا گیا ہے آپ نے تحائف اپنے پاس رکھنے اور بیچنے کا اطراف کیا تحائف اصل قیمت سے کم پر بیچے آمدن اساسوں میں ظاہر نہیں کیا اس پر جواب جمع کر آیا چاہے سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی استعدام استرد کر دی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ کو بھیج دی ٹرائل کورٹ کے جج پر اعتراض اور نصر سانی درخواستوں کو ایک ساتھ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت منی لانڈرنگ کیس میں چھوہدری پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم سپیشل سینٹرل عدالت لاہور کا آئی جی پنجاب آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی تنخواہ بند کرنے کا حکم ملزم کو بغیر اجازت راولپنڈی جیل منتقل کرنے پر تین افسروں کو پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ شو کاؤس نوٹس جاری سماعت پانچ اگست تک ملتبی وزرعظم کے معاونے خصوصیت اتارڑ سیاسی مخالفین پر برس پڑے کہا توشہ خانہ کی چوری چھپانے کے لیے تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں توشہ خانہ سے عرب و روپے کے تحف پروخت کیے اور ڈکلیئر بھی نہیں کیے گئے جرمین پی ٹی آئی کو فورن فنڈمننگ کا جواب دینا پڑے گا عدالت کو ان کے بیان کا انتظار ہے سند اسمبلی میں حلیم عادل شیخ اپنی پوزیشن کھو بیٹھے ایمکی ایم کی رانہ انسار اوپوزیشن لیڈر بن گئی پہلی بار صوبائی ایوان میں کسی خاتون کو اہدہ ملا سنو نیوز سے گفتگو میں کہا وہ پورے صوبے کی نمائندگی کریں گی حمایت کرنے پر جی ڈیئر کا انداز شکریہ ادا کیا بچھلی آئے یا نہ آئے بل پہلے سے بڑھ کر آئے گا حکومت نے ایک بار پھر عبام پر بچھلی گرا دی فی یونٹ ایک روپیہ اکیاسی پیسے قیمت بڑھا دی کہ الیکٹرک سارفین کے لیے دو روپے اکتیس پیسے فی یونٹ اضافہ شہریوں پر اٹھائی سرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافہ اگست کے بلوں میں وصول کیا جائے گا عوام کی جیبوں پر ڈاکا اوگرہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام الپی جی سستی ہو کر بھی مہنگی بکنے لگی جلائی کے لیے فی کلو قیمت ایک سو ستتہ روپے مقرر رہے گراں پروش دو سو تیس روپے فروخت کر رہے ہیں منافع مافیا ترپن روپے کلو سارفین سے زائد وصول کر رہا ہے پنجاب بیٹ ڈرائیونگ لائسنس پیس میں بڑے اضافے کی تیار آئی جی نے اسمبلی حکمت کو بھیجبا دی لرنر لائسنس کی فیس ساٹھ روپے سے بڑھا کر پانچ سو روپے کرنے کی تجویز موٹر سائیکل کے لیے فیس ساڑھے پانچ سو سے بڑھا کر دو ہزار روپے کرنے کی سفارش لٹی وی لائسنس پیس ساڑھے نو سو روپے سے بڑھا کر چار ہزار روپے کرنے کا مطالبہ مشکل وقت میں دوست ملک کی مدد چین نے پاکستان کا دو عرب دس کور ڈالر کرز دو سال کے لیے مؤخر کر دیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ازم بینک نے بازابتہ طور پر پاکستان کو خط لک کر آگا کر دیا کرزے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا تمام کرز معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جون 2025 تک توسی کر دی کرنسی مارکٹ میں روپے تگڑا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے 48 پیسے سستا 287 روپے چار پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں 265 پوائنٹس کا اضافہ چالیس ہزار 682 کی سطح پر بند سرمایہ کاروں نے 30 ارب روپے کما لیے سونا چار ہزار دو سو روپے پی تولہ سستا ذریعہ مبادلہ بڑھانے کے لیے سٹیٹ بینک کا بائی دام منی چینجرز کو بیرون ملک سے ڈالر مگوانی کی اجازت ایکسٹینج کمپنیز بینول میں تبین کا سرکولر جاری منی چینجرز بیر ملکی کرنسی ایکسپورٹ کے وس کیش ڈالر درامت کر سکیں گے برامت کردہ کرنسیز کی مالیت کا پچاس پیسے نکت ڈالر درامت کی اجازت ہوگی باقی پچاس پیسے بینکوں میں ایکسٹینج کمپنیز کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں لانا ہوگا کراچی کے علاقے ڈیفینس پیس سیون میں نامعلوم افراد کی گارڈ پر فائرنگ ایمی اے اسلائی اور بھرکی جے سمیت تین افراد جانبہ حق ایک زخمی اسپتال منتقل ایڈیٹ نے تحقیقات کے لیے تین تشکیل دی ڈی آئی جی ساوت ارفانی سربراہی کریں گے کراچی پولیس مقابلے میں فلمی سین کورنگی کے علاقے میں دو ڈاکووں نے پولیس پہنچے پر خاتون کو جرگمال بنا لیا اہل کاروں نے باتوں میں لگا کر ملسموں کا محاصرہ کیا فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ڈاکو مارے گئے خاتون کو بیٹنوں نیوز نے حاصل کر لی ڈراؤن کے ذریعے منشیات کی سمگلنگ کی کوشش اینٹی نارکوٹیک سپورس لا دی چھاپے کے دوران گھر سے پانچ کلو گرام ہیروین دو گاڑیاں ایک ڈراؤن اور پسٹال کب سے ملے لیا ملک میں مونسون کا دھوان دھار سپیل اسلام آباد راول پنڈی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے نشیبی علاقوں میں پانی جمع بلوچستان میں موصلہ دھار بارشوں سے سیلابی صورتحال خاران میں شہراہیں زیرے آپ سیلابی پانی گھروں میں داخل مکین محفوظ مقامات پر منتقل دیرہ غازی خان اور بلوچستان کے ندی نالوں میں تگیانی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم مکمل بھر گیا سپیل ویس سے پانی کا اخراج کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے کراچی کی ملیر ندی کی سطح بلند دونوں کاؤزوے ٹرافک کے لئے بند ٹرافک متبادل راستے کی طرف موڑ دی گئی جام صادق پل اور قیوم آباد کے اطراف ٹرافک کا شدید دباؤ کاؤزوے کروس کرتے ہوئے دو افراد بہ گئے خوش قسمتی سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب برساتی نالے کا پانی ملیر ایکسپریس کے قریب عظیم پورا کالونی کے اندر داخل سیلاوی پانی سے دریا بپھرنے لگے دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اصافہ ہیڈ سلمان کی پر درمیان درجے کا سیلاو پانی کا بہاو چراسی ہزار کیوسک سے زائد ریکارڈ دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر پانی کے سطح چون ہزار کیوسک ریکارڈ پھینڈ مرالا پر ایک لاکھ کیوسک کا سیلاوی ریلا دریائے سن میں چشمہ کے مقام پر درمیان درجے کا سیلاو پانی کا بہاو تین لاکھ نوے ہزار کیوسک ریکارڈ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے جانسار ساتھیوں کو خیراج عقیدت ملک بھر میں سات محرم الحرام کے جلوس ازاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت جلوسوں کے راسنوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کوئٹا میں موبائل سرویس بن خاتون کانسٹیبل نے قانون پر عملداری کی مثال قائم کر دی پیٹرولنگ پولیس چوکی میں تائنات سمیرہ نے ہلمٹ نہ پہننے پر اپنے والد کا چالان کر دیا موقع پر ہی جرمانہ بھی وصول کیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل آئی جی پیٹرولنگ پولیس ڈاکٹر اتھر وحید کا نقد انعام اور تاریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان شہر اقتدار کی بڑی عدالت سے غریب کلفی فروش کو انصاف مل گیا فیصل مسجد پارکنگ میں ریڈی لگانے والے فرمان اللہ کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے میجسٹریٹ کا فیصلہ موطل کر دیا جسٹس تارک محمود جانس دیے چارج فریم ہو تو ہی عدالت شوکو آس نوٹس جاری کر سکتی ہے میجسٹریٹ نے فرمان اللہ کو تین ماہ قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی تھی انجو ہمارے لیے مر گئی واپسی کی اپیل نہیں کریں گے بھارت سے پاکستان آئی خانوں کے والد کا انڈین ٹی وی کو انٹرویو کہا ہماری بیٹی نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا اور چھوڑ کر چلی گئی یہی کرنا تھا تو پہلے شوہر سے طلاق لیتی انجو نے گزشتہ روز قبول اسلام کے بعد دیر بالا کے نوجوان سے شادی کرتی تھی ڈیڈ لانگ ختم آفرستان میں بارہ ہزار سے زائد بیوٹی پارلر بن ہزاروں خواتین بے ازکار گھر نے ایک ماہ کی محلت دی تھی موسیقی